ہی بیوٹیز ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ افورڈیبل میک اپ کیٹ شیئر کروں گی اگر آپ برائٹ ٹو بی ہیں یا بیگنرز ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی ویڈیو وہ پروڈکٹس جن کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کا میک اپ فلولس لگے گا بلکل پولرز کی طرح تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک پرائمر آپ کو بھی پرائمر لے لیں میرے پاس یہ کس بیوٹی کا ہے آپ کوئی بھی ہودہ کا لے لیں یا پھر مس روز کا لے لیں کافی سارے پرائمرز ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی افورڈیبل پرائمر لینے ٹھیک ہے جل بیس ہوتے ہیں اور وارٹر بیس ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس یہ جل بیس تھا اس کے بعد آپ کو ایک عدد کنسیلر کی ضرورت ہے اور میرے پاس یہ ٹو نمبر کا کول بیٹی کا یہ کنسیلر ہے ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ جو ہے کوئی بھی لیکویڈ کنسیلر لے سکتے ہیں اچھا یہ کنسیلر جو ہے کافی اچھا ہوتا اگر آپ بیس میک اپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ہی ایزا بیس میک اپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی کیوٹ سی پیکیجنگ ہے اس کنسیلر کی آپ اس کو یوز کریں میک اپ سے پہلے اپنے ڈاک سرکلز وغیرہ کو ہائٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ یا پھر اگر کوئی لیکویڈ کنسیلر ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک ادت فاؤنڈیشن اور ایک میک اپ سٹک یعنی کہ فاؤنڈیشن سٹک جو سٹک ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو پرائیمر یوز نہیں کرنا ہوتا لیکن جو فاؤنڈیشن ہوتا اس کے ساتھ آپ کو ہمیشہ جو ہے پرائیمر یوز کرنا پڑتا ہے اچھا تو یہ ہو گئے جی تینوں آپ کی بیس کے لیے پروڈکٹس ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پر میس روز کی یہ میٹ فاؤنڈیشن ہے آپ کے پاس کوئی بھی اگر فاؤنڈیشن ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اس کا بیچ ون نمبر ہے تو اس کے علاوہ آپ کرسٹین کی سٹک لے لیں میرے پاس یہ میس روز کی سٹک ہے جو افورڈیبل چیزیں ہوتی ہیں آپ وہی بس بائیک کریں کیونکہ ان کے بھی ریزلٹس آپ کو وہی ملیں گے جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں ان سے آپ کی بیس ایک دم فلاولیس لگے گی اس کے بعد آپ کو ایک قدر پینکیک چاہیے تو یہاں پر میرے پاس پینکیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا کھرچ لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ آپ اس کو اس کو فیس پاوڈر بھی اس کو آپ گرمیوں میں جو ہے گیلا کر کے کیونکہ ڈرائی کےک ہے تو آپ اس کو ویٹ کر کے بھی use کر سکتے ہیں تو آپ کے ایک دم جو ہے فلاولیس بیس بنے گی آئیس میکپ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ کٹ موجود ہے اس میں تمام شیئرز اویلیبل ہیں میٹ شیئرز ہیں ویلوٹی شیئرز ہیں اس کے علاوہ گلیٹری شیئرز بھی ہیں تو آپ بھی اسی طرح کی کوئی افورڈیبل سی کٹ پرچیس کرنے جس میں آپ کو تمام شیئرز مل جائیں اس کے علاوہ آپ کو الگ سے کوئی بھی جو کٹ ہے خریدنی نہیں پڑے گی اگر آپ کے پاس خالی میٹ شیئرز اویلیبل ہیں تو آپ اس طرح کے بزار سے ملتے ہیں انٹرفیرنس شیئرز آپ ان کو بائی کر لیں ایک دو شیئرز آپ لے لیں اپنی مرضی کے اس کو ایزا ہائی لائٹر ایزا شیمر شیئرز آپ اپلائے کریں اور کافی اچھی آپ کی لکھ نکل آئے گی اس کے علاوہ اگر کیک لائنر کی بات کریں تو آپ اس طرح کے اکوا کیک لائنر یوز کریں کیونکہ یہ واٹر ویز ہوتے ہیں اور آپ جلدی ان کو ریموف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائی لائٹر کی بات کریں تو یہ میرے پاس 3 شیئرز اویلیبل ہیں ایک ہی کٹ میں کافی اچھی کٹ ہے یہ کیونکہ اس کو آپ ایزا ہائی لائٹر ایزا بلشن اور آئی شیئرز بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرے طرف سے ریکمینڈڈ ہے آپ ضرور بائے کریں اس کو لازمی بائے کریں تو یہ ہوگئی جی آئیز میکپ کی بات اب بات کر لیتے ہیں لپس کی تو یہاں پر جو ہیں میرے پاس لپ کلرز موجود ہیں میں صرف یہی پینسلز یوز کرتی ہوں مطلب لپسٹک یوز نہیں کرتی زیادہ اور یہاں پر ایک آپ کو بس ٹینٹ لینا ہے لازمی میرے پاس یہاں پر چلتن پیور کا ٹینٹ ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی ٹینٹ یوز کریں کیونکہ مجھے یہ زیادہ پرسنلی اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے یہ بائے کیا ہوا ہے میں جو ہے لپ کلرز کو فیل کر دیتی ہوں اور آؤٹلائن بنانے کے بعد لپس کی ٹپ پر یہ ٹینٹ اپلائے کر دیتی ہوں اور بہت ہی کمال کی لک نکل آتی ہے لپس کی میک اپ کرنے کے بعد تو ریکمینڈی ہے میرے طرف سے آپ ضرور اس کو بھی بائیک کریں اور ایک عدد یہ نیوڈ لپ لائنر آپ لے کر رکھ لیں اپنے پاس اگر آپ کو فائٹ کاجل اپلائے کرنا ہے تو آپ اس کی جگہ یہ نیوڈ پینسل لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے لپس کلر کا جو شیڈ ہے اس کو ہلکا کرنا تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ